اسلام علیکم ناظرین پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان کی بلانترین سطح پر پیٹرول ہے تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی کلکولیشنز کروں کہ یہ ہمیں پیٹرول اتنا مہنگا کیوں مل رہا ہے کیونکہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں اور پی ٹی آئی کا جو افیشل پیج ہے انہوں نے کچھ دن پہلے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جن میں وہ آور سیز پاکستانی یہ بتا رہے ہیں کہ پیٹرول کی پوری دنیا کے اندر ہی جو ہے قیمت زیادہ ہوئی بھی ہے اس وجہ سے پاکستان کے اندر بھی میں گئی اور انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا تو میں نے تھوڑی سی کلکولیشنز کی ہیں اور میں جو ہے وہ کلکولیشنز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عالمی منڈی میں کتنا پیٹرول کتنے کا مل رہا ہے اس کے اندر کتنے ٹیکس ہوتے ہیں اور اس ٹیکس کے بعد جو ہے وہ ہمیں پیٹرول کتنے کا مل رہا ہے اور ہمار پیٹرول سے کر رہے ہیں یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے تھوڑی سی نکال دی ہیں تو یہ جو ہے وہ سارا گوگل سے ہی میں نے لیا ہے اب اس کے اندر اگر کوئی غلطی کتائی ہو گئی ہو تو اس کا جو ہے وہ مجھے نہیں ہے اندازہ مگر یہ ہے کہ میں نے ساری کلکولیشنز جو ہیں وہ یہ گوگل سے نکال دی ہیں اور اس کو تھوڑا سا سرچ کیا ہے تو سب سے پہلے جو ہمیں پر بیرل پیٹرول مل رہا ہے ہمیں تقریباً ایٹی ون پوائنٹ ٹو سیمن مطلب اکاسی اشاریاہ ستائیس روپے پر بیرل جو ہیں وہ ہمیں پٹرول مل رہا ہے188 scientists پر ڈالر ڈالر کی حساب سے مل رہا ہے روپے کے حساب سے نہیں مل رہا تو یہ جو ہے یہ ہمیں پاکستان کو عالمی منڈی سے ایٹیپٹرول مل رہا ہے اور اس کے بعد یہ جو پیٹرول ہے اس کے اندر سات پرسینٹ ٹیکس ایڈ ہوتا ہے جس کے اندر بیرل کا مارجن ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہیں انشیونس ہوتی ہیں وہ اس کی بھی انکلوڈ ہوتا ہے ایمپورٹ کرنے کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی ایک دو پرسنٹ سارا کچھ اکر ایڈ کریں آئیڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ تقریباً سات پرسنٹ بنتا ہے اور وہ سات پرسنٹ جو ہے وہ بھی اس ایٹی ون کے اندر ایڈ ہوگا تو وہ ایٹی ون کے اندر ایڈ ہوگے وہ تقریباً جو ہے وہ ہمارا بنے گا ایٹی ایٹ پوائنٹ ٹو سیون جو ہمیں پورا پر بیرل جو وہاں سے جو مل رہا ہے جو پاکستان کو وہاں جو عالمی منڈ کے اندر ٹیکس وغیرہ دیکھیں اور جو ہے وہ ہمیں پاکستان کے اندر ایٹی ایٹ پوائنٹ ٹو سیون کی مل رہی ہے تو ایٹی ایٹ ٹو سیون ڈالر جو ہے وہ ہمیں پور بیرل مل رہا ہے اُس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ہم اس کی اندر سب سے پہلے ایڈ کرتے ہیں کیا ہمیں جو ہے وہ سترہ پرسنٹ جو پر لیٹر ہے وہ ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے اب سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ تقریباً جو ایک بیرل ہے اس کے اندر 159 لیٹرز پیٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ خود ڈیوائیڈ کر لینا ہے کہ آپ کو اگر ایٹی ایٹ پوائنٹ ٹو سیون پر بیرل بائر سے مل رہا ہے تو وہ کتنے ڈالر کا آپ کو پڑے گا جب آپ اس کو جو ہے وہ 59 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈیوائیڈ کرنے کے ڈالر پڑے گا اور اس کو جب آپ آج جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ تقریباً ون سیون ون مطلب ایک سو اکتر روپے ہے تو ایک سو اکتر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ضرب دیں گے تو وہ تقریباً نائنٹی فور روپیز پر لیٹر ہمیں پیٹرول پڑے گا اچھا وہ نامے نائنٹی فور روپیز تو پڑے گئی اس کے اندر یہ ہوگا کہ پھر جب ہمیں وہ جو پاکستان کی حکومت ہے ان کو یہ چورانویں روپے پر لیٹر پڑے گا اس کے بعد اس کے اندر سترہ پرسنٹ جو ہے وہ سیلز ٹیکس ایڈ ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر ایک سائز ٹیکس جو ایک سائز ڈیوٹی ہے وہ ایڈ ہوگا اور چھے پرسنٹ جو ہے وہ ایکسٹرہ ٹیکس جو دوہزار انیس میں لگائے گئے تھے وہ ایڈ ہوں گے وہ ایڈ ہونے کے بعد تقریباً جو ہے وہ چھبیس ٹ kriegen کیا جائے گا ایک سائزج Speed Nerd کی جائے ہمجھے ٹیا گی کہ تھے bugün 1890 میں ہے جانگی اس کے بعد 24 دورا پرسانٹ جو ہے یہ ٹوٹل بنتا ہے اور ٹاپندرہ پرسانٹ جو ہے وہ جب 94 mostly różمے پر الصورا تر جو ہے وہ ہمیں intereter جو ہے وہ سارا ٹیکس جو ہمارا ساہبرنا وہ کرنے کی وجہ کر کے وہ تقریب ہمیں ایک longest عہارہ روپے پر لیٹر جو ہے وہ ملنا چاہئیے کیونکہ یہ جو ہساہب کتاب ہے اس حساب کتاب کے اندر جو ہے وہ ہمیں سو ٹھارہ روپے پر لیٹر پیٹرول ملنا چاہیے مگر ہماری حکومت جو ہے وہ ماشاء اللہ سے ہمیں ایک سو بیالیس روپے پر لیٹر پیٹرول دے رہی ہے اور یہ سمجھ سے بالاتر کام ہے اگر عالمی مینڈی کی بھی بات کرتے ہیں تو علمی منڈی کی بات کرے تو پھر وہ ایک سو اٹھارا روپے سارے ٹیکس ڈال کے ایک سائز ڈیوٹی ڈال کے اس کے بعد جو ہے وہ ایمپورٹر ریٹ ڈال کے اس کے بعد اس کے بعد آپ جو سیونٹین پرسنٹ عوام سے ٹیکس اٹس لے رہے ہیں وہ ڈال کے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہ ساری کی ساری ڈالنے کے بعد جو ہے ایک سو اٹھارا روپے کا پیٹرول جو ہماری عوام کو ملنا چاہیے اب یہ جو ہے وہ بائیس چوبیس روپے جو ایکسٹا لے رہے ہیں وہ کس چیز کے پاس لیٹر کے پیچھے لے رہے ہیں یہ میری سمجھ میں بات نہیں ہے اگر آپ کی سمجھ میں آیا تو مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے جو پی ٹی آئی کے دوست بھائی ہیں وہ جو بار بار اس بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ مجھے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہو گیا اور ہمیں جو ہے وہ پیٹرول پیٹرول سستہ مل رہا ہے پوری دنیا سے تو مجھے سب سے پہلے میرا ان سے ایک سوال ہے کہ آپ برطانیہ امریکہ اور جو دوسرے ممالک ہیں چین کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پیٹرول سستہ ہے اور ہمیں مہنگا مل رہا ہے تو آپ چھوٹی سی سرچ کریں گوگل کے اوپر جائیں اور وہاں پہ جا کہ لوگوں کی جو دیاری ہے مطلب جو ڈیلی ویجیز ہیں لوگوں کی جو ان کو روزانہ اجرت ملتی ہے وہ کتنی ملتی ہے اس حساب سے پھر پیٹرول کو جو ہے اس کو بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کمپیر کریں ان کا جی ڈی بی بھی پاکستان کے ساتھ کمپیر کریں تاکہ کم از کم آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے کہ وہاں پہ اگر پیٹرول مہنگا ہے تو وہاں پہ لوگوں کی انکم کس طرح سے ہے یہاں پہ تو تقریباً آٹھ سو سے ہزار پیہ جو ہے وہ ایک مزدور کی دیاری ہے اور وہ بھی کبھی لگتی ہے اور کبھی نہیں لگتی اس طرح سے اور آپ نے سترہ ہزار پانچ سو روپے پہلے خان صاحب نے جو ہے وہ مختص کیے تھے مہینے کے اور آپ جو ہے وہ تقریباً بیس ہزار پیہ مختص کیا ہے کہ کم از کم سیلری جو ہے وہ اتنی دینی چاہیے تو مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ پیٹرول کی کیلکولیشن کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو تھوڑی بہت بتائی ہے اگر آپ بھی آپ کے پاس گوگل ہے انٹرنیٹ ہے تو آپ آسانی سے یہ ساری کلکولیشن دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو آپ کائنڈی جو ہے وہ یہ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ اگر میری کو گلتی ہوئی اس کے اندر تو اس کو درست بھی ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا اللہ نکہ بان